ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی حبت کامران کیسے ہیں ڈیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے ڈیئر ویورز آج ایک بہت امپورٹن ٹاپک ریومیٹک فیور لے کر آیا ہوں جسے آپ لوگ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ریومیٹک فیور ہے کیا کس وجہ سے ہوتا ہے اور یہ کیوں اتنا خطرناک ہوتا ہے بیسیکلی ڈیئر ویورز ریومیٹک فیور ایک کمپیکیشن ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ گلے میں درد ہوتا ہے یا فیرنگس میں انفلامیشن ہوتا ہے فیرنجائٹس اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے ایک بکٹیریا ہے گرام پوزیٹیو جسے سٹریپٹو کوکس پائوجینیز کہا جاتا ہے اور یا اسے سٹریپ تھروڈ بھی کہا جاتا ہے تو یہ بکٹیریا سب سے پہلے گلے کے اندر جو تھروڈ ہے اس میں پین یا فیرنجائٹس ڈیویلپ کرتا ہے اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھر یہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے کانورٹ ہو جاتا ہے انٹو ریومیٹک فیور کتنے فیصد لوگوں میں زیرو اشاریہ چار سے تین فیصد لوگوں میں جن کا علاج نہیں ہوتا جن میں فیرنجائٹس کا علاج نہیں ہوتا یا جن میں گلے کے درد کا یا انفلامیشن کا علاج نہیں ہوتا تو یہ کانورٹ ہو جاتا ہے انٹو ریومیٹک فیور تو یہاں پر کیا ہوگا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھروٹ میں جو انفیکشن ہے یا انفلامیشن ہے وہ اس طرح سے نظر آتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پس ہے اس کی فارمیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے جو پیپ ہے وہ جمع ہو گیا ہے تو اس کے بعد اگر اس کا علاج نہیں ہوگا تو یہ ریومیٹک فیور میں کانورٹ ہو جاتا ہے جو کہ بہت خطرناک چیز ہے ریومیٹک فیور اسے ایکیوٹ ریومیٹک فیور بھی کہا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ ایکیوٹ ریومیٹک فیور اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو سائنڈ سمٹم ہے اس بیماری کے وہ بہت جلدی آتے ہیں اس کا علاج بھی بہت جلدی ہوتا ہے لیکن اگر آپ علاج نہیں کرو گے تو یہ انسان کو مار بھی دیتا ہے سو بیسیکلی یہ ایک ایسی بیماری ہے ریومیٹک فیور جو ایفیکٹ کرتی ہے ہرڈ کو جوائنٹس کو برین کو اور سکن کو اور جو ایمپورٹنٹ سسٹم ہے ہمارے جسم کے وہ برین ہے اور ہرڈ ہے تو یہ بھی اس میں انوالف ہو جاتے ہیں ریومیٹک فیور بیسیکلی ڈیویلپ ہوتا ہے جب سٹیپٹو کوکس تھروٹ انفیکشن ہوتا ہے یا سکارلٹ فیور ہوتا ہے اور اس ٹائم پر پیشنٹ لا پرواہ ہوتا ہے وہ علاج نہیں کرتا تو علاج جب نہیں کرے گا تو یہ جو گلے کا مسئلہ ہے اور سکارلٹ فیور سکارلٹ فیور کیا ہے یہی سٹیپٹو کوکس پائیوجینیس کا انفیکشن ہے اس میں ریڈ ریشز آ جاتے ہیں سرخ دبے بن جاتے ہیں جسم پر لیکن مریض جو ہے وہ اس چیز کو نظرانداز کر دیتا ہے وہ اس کا علاج نہیں کرتا اور جو بات ہے وہ چلی جاتی ہے ریومیٹک فیور پر تو ڈیر ویورز ریومیٹک فیور جو ہے بیسیکلی یہ شروع ہوتا ہے شروع ہونے میں ایک ہفتے سے لے کر پانچ ہفتے کا ٹائم یہ لیتا ہے آفٹر دی سوڑ تروٹ یعنی گلے کا درد شروع ہوگا اگر اس میں علاج نہیں کرے گا مریض تو ایک ہفتے سے لے کر پانچ ہفتوں کے دوران جو ریومیٹک فیور ہے وہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے جب بھی گلے کا درد ہو تو اس میں چاہیے یہ کہ اس کے ٹیسٹ کیے جائیں کہ کہیں یہ سٹیپٹوکوکس پائیوجینیس تو نہیں ہے اگر ہے تو جل سے جل ٹریٹمنٹ شروع کرنی چاہیے ورنہ یہ چیز ریومیٹک فیور میں کنورٹ ہو جاتی ہے اچھا ریومیٹک فیور بیسیکلی یہ بیماری رہتی ہے جب ایک مرتبہ ریومیٹک فیور ہو جائے تو تین مہینے تک یہ جسم میں رہتا ہے کافی سیریس ہو جاتا ہے اور لائف تریٹننگ ہوتا ہے لائف تریٹننگ کا مطلب کیا ہے یعنی یہ پیشنٹ کی جان لے لیتا ہے پیشنٹ کو یہ ایکسپائر کر سکتا ہے اتنی خطرناک بیماری ہے یہ لیکن اگر اس کا علاج نہیں ہوگا اگر علاج ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر علاج نہیں ہوگا تو یہ سب سے امپورٹنٹ سسٹم برین اور ہرڈ کو یہ افیکٹ کرتا ہے اور یہ پھر پیشنٹ کی جان بھی لے لیتا ہے یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس طرح کچھ بیماریاں ہوتی ہیں ایک مرتبہ بیماری کا علاج آپ نے کیا انٹی باڈیز ڈیویلپ ہو جاتی ہیں پھر وہ بیماری نہیں ہوتی لیکن اس میں یہ چکر نہیں ہے یہ بیماری دوبارہ سے بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے causes of rheumatic fever کیا ہے وجہ کیا ہے کس وجہ سے rheumatic fever ہوتا ہے تو جناب ایک بکٹیریا ہے گرام پوزیٹیو بکٹیریا جو کہلاتا ہے گروپ اے سٹیپٹو کوکس اور اس بکٹیریا کا پورا نام جو ہے وہ ہے سٹیپٹو کوکس پائیو جنیز ٹھیک ہے تو اس وجہ سے rheumatic fever ہوتا ہے اچھا جناب رسک فیکٹر کیا ہے رسک فیکٹر اس کے جو ہیں وہ ہے اور کراؤڈنگ اور کراؤڈنگ سے مطلب کیا ہے یہ بیماری ان جگہوں پر پھیلتی ہے جہاں پر بیڑ بار بہت زیادہ ہوتی ہے لوگوں کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو جن لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے اگر وہ کھانستے ہیں اگر وہ چھینکتے ہیں تو ان کے موہ سے جو تھوک نکلتا ہے جو airborne droplets نکلتے ہیں تو اس میں یہ بکٹیریا موجود ہوتا ہے اور صحت مند لوگوں کو respiratory route یا نظام تنفس کی مدد سے یہ بیماری جو ہے وہ پھیل سکتی ہے یہ بکٹیریا انہیں منتقل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اور کراؤڈنگ بیڑ بار جو ہے اس میں اگر ماسک وغیرہ یوز کیا جائے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے سمٹم کیا ہے ریومیٹک فیور کے علامات کیا ہیں فیور بہت زیادہ temperature ہوتا ہے اس میں بخار بہت زیادہ ہوتا ہے ریش جسم پر کچھ نشانات دبے آ جاتے ہیں اور ان کو ایک خاص نام سے پکارا جاتا ہے ایریتیما مارجینیٹم انہیں کہا جاتا ہے اور یہ اس طرح سے نظر آتے ہیں یہ سرخ دبے تو اگر اس طرح سے جو نشانات ہیں وہ سکن پر اپیر ہونا شروع ہوئے تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے یا اس طرح سے جو نشانات ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر نوڈیولز انڈر دی سکن ریومیٹک فیور میں جو سکن کے نیچے ہوتا ہے نوڈیولز بننا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ نوڈیولز اس طرح سے نظر آتے ہیں ابرے ہوئے شیپ میں یا اس طرح سے نظر آتے ہیں جو کہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اس بندے کو ریومیٹک فیور ہے سویلنگ آف دی لارڈ جوائنٹ جو لارڈ جوائنٹس ہیں اس میں درد ہوتا ہے اس میں سوجن ہوتی ہے جس طرح سے یہاں پر نی جوائنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نی جو ہے یہ نارمل ہے لیکن دوسرا بہت سوجہ ہوا ہے اور ریڈنس ہے اس میں سویلنگ ہے اس میں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک بڑی علامت ہے اس کی شورٹنس آف بریت ہوتا ہے سانس لینے میں بہت دشواری ہوتی ہے چسٹ پین ہوتا ہے ایک خاص قسم کی ہرڈ مرمر یا ہرڈ مرمرنگ ساؤنڈز ہوتی ہیں جس سے ڈاکٹر کو بہت آسانی سے سٹیتوسکوپ کی مدد سے پتا چل جاتا ہے کہ پیشنٹ کو سٹیپٹو کوکس پیوجنیز کی وجہ سے ریومیٹک فیور ہوا ہے اس کے علاوہ لیتارجی پیشنٹ بہت زیادہ تھکتا ہے اور ڈیمیج ٹو دی ہرڈ والو اور جو ہرڈ والو ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر علاج نہیں ہوگا تو یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے انفیکٹیو انڈوکارڈائٹس ہو جاتا ہے جو ہرڈ کا جو سب سے داخلی انڈوکارڈیم جو مسل ہے اس کا انفیکشن ہو جاتا ہے اور یہ انڈوکارڈیم ہرڈ کے ریلیکسیشن اور کانٹریکشن میں بہت ہیلپ روائیڈ کرتا ہے تو اگر یہ کام چھوڑ دے گا اس میں انفیکشن ہو جائے گا تو جو دل ہے وہ بھی کام چھوڑ دے گا اور پیشنٹ بہت جلدی ایکسپائر ہو جاتا ہے تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس ریومیٹک فیور کا علاج جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے حالانکہ جب سے گلے کا درد شروع ہو جائے تو اسی ٹائم سے اس کا جو علاج ہے وہ شروع ہو جانا چاہیے ڈائیگنوزز کیا کریں گے لیبارٹری ڈائیگنوزز اس کی سب سے پہلے اگر پیشنٹ آتا ہے تو ڈاکٹر کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ سکن پر ریش اور سکن نوڈیولز کو چیک کریں تو سکن ریش اس طرح سے اگر نظر آئیں تو یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ سٹرپٹو کوکس پائیو جنیز ہے یا اگر اس طرح کے نوڈیولز سکن کی نیچے نظر آ جائیں تو یہ بھی بات کو کنفرم کر دیتا ہے اس کے علاوہ ایسو ٹیسٹ ایسو ٹیسٹ کیا جاتا ہے جناب یہ بکٹیریا ایک ٹاکسن ایک ٹاکسن ریلیز کرتا ہے جسے سٹرپٹو لائیسین او کہا جاتا ہے تو اس کے اگینسٹ سٹرپٹو لائیسین او کے اگینسٹ پیشن کے سیرم میں ہم انٹی باڈی چیک کرتے ہیں جسے کہا جاتا ہے انٹو سٹرپٹو لائیسین او تو یہ بڑا ایک مختصر سا ٹیسٹ ہوتا ہے اس طرح سے اور اگلوٹنیشن ٹیسٹ ہوتا ہے اس کارٹ پر جو دائرہ آپ کو نظر آ رہے اس پر ففٹی مائلوٹر ہم سیرم ڈالتے ہیں اور یہاں سے ایسو ری ایجنٹ ایک ڈراب ڈالتے ہیں مکس کرتے ہیں اور تین منٹ کے لئے اسے ہم شیکر میں رکھ دیتے ہیں اور تین منٹ بعد اگلوٹنیشن چیک کرتے ہیں تو اگر اگلوٹنیشن ہوگی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ جو ہے ایسو ٹیسٹ وہ پوزیٹیف ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹرپٹو کوکس پائیوجینیز بکٹیریا ہے تو یہ ٹیسٹ اس کے لئے سپیسیفک ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ ڈین ایس ٹیسٹ کر سکتے ہیں ڈین ایس ٹیسٹ جو ہے وہ بھی ایسو کی طرح اگلوٹنیشن ٹیسٹ ہے تھروٹ کلچر کر سکتے ہیں اور تھروٹ کلچر ہم کہاں سے کریں گے جناب اس تھروٹ سے کریں گے یہاں پر آپ کو یہ پس نظر آ رہے تو اس ایریا سے آپ نے تھروٹ سواب جو ہے وہ لینا ہے اور پھر کلچر کرنا ہے انریشمنٹ میڈیا پہ سیلیکٹیو میڈیا پہ اٹھالیس یا چوبیس گھنٹے کیلئے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اٹھانا ہے گروت چیک کرنی ہے گروت اگر آئی ہے تو پھر آپ نے انٹی بیوٹک سنسیٹیوٹی جو ہے وہ رن کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ ساتھ ہے سیڈیوٹرسائیٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ اس میں بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے سی ریکٹیو پروٹین کیا جاتا ہے سی ریکٹیو پروٹین اگر پوزیٹیو آئے گا یہ شو کرے گا کہ باڈی میں کوئی انفلامیشن ہے یہ سپیسیفک ٹیسٹ نہیں ہے اس کے لئے جو سپیسیفک ٹیسٹ ہے وہ ایسو ہے ڈینیس ٹیسٹ ہے اور جو سکن ریش اور جو نوڈیولز ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں لیکن سی ریکٹیو پروٹین کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر یہ جب بھی پوزیٹیو آتا ہے تو یہ شو کرتا ہے کہ کوئی انفلامیشن ضرور موجود ہے جسم کے اندر یہ بھی اگلوٹنیشن ٹیسٹ ہوتا ہے اور جو پوزیٹیو ریزلٹ ہوتا ہے وہ آپ کو اس طرح سے کلمس کی فارم میں نظر آتا ہے باقی یہ دو جو ہیں یہ نیگٹیو ہیں تینکیو سو مچ ڈیئر ویورز یہ تھا ریومیٹک فیور اور امید ہے آپ نے بہت کچھ جانا اگر ریومیٹک فیور کے بارے میں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مد بولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے اور مجد اجازت اللہ حافظ